اسلام علیکم میں حرونا باد میں پیدا ہوا تھا اور حرونا باد میں میرا ننے آل ہے اور یہاں میرے معموزد بھائی ڈاکٹر فاروق صاحب ہے ان کے بیٹے کی آج شادی تھی ایک اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں شوکت بسرا صاحب سب دنیا ان کو جانتی ہے پولیٹیشن ہے اور بہتی پرگریسیف پولیٹیشن ہے اور جو بات ہے وہ بلکل برمنہ کہتے ہیں تو میں چکہ یہاں آیا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ میں نا کچھ سوال ان سے پوچھوں سوال یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں ملک کا کیا بنیگا پلیز بتائیے اور اس بندے کے لیے بتائیے جو رکشہ چلا رہا ہے جو بیچارہ ریڈی لگا رہا ہے جو بیٹھا بیچارہ پھل بیچ رہا ہے ڈاکٹر سب جس بات میں اشارہ کیا ہے اس وقت بہت حالات کے ہیں نا لوگ مایوسی کے عالم میں ہیں اور سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی آپ کا شکریہ میں پخر ہے ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب اپنے حیالات سے لوگوں کے اندر وہ تقویت آپ پہنچاتے ہیں ان کے اندر وہ جذبہ دیتے ہیں کہ جب وہ ٹوپتے ہیں آپ ان کو ہوپ دیتے ہیں اس وقت بھی ہوپ کی ضرورت ہے اس وقت جو امید لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان اس وقت کچھ جگہ پہ جا کے کڑا ہو گیا ہے جہاں پہ اتنی غیر یقینی کی کیفیت ہے کہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے لوگ اب پریشان ہیں کہ اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ پاکستان جس کو ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے حسمت نے لٹائیں قربانی آن دی ہمارے بزرگوں نے یادتیں دیں کیا بنے گا اللہ نہ کرے کچھ ایسی چلے ہو جاتی ہیں اس کے لیے میں تو خود ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے ہمارے اداروں کو خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں کہ ہمیں پاکستان کو کس جگہ سے جو غیر یقینی کی کیفیت ہے جہاں پہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے جب کسی کے امید ختم ہوتی ہے یہ سب سے معجوز کنچھ رہے ہیں ڈاکٹر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ وہ راستہ دکھائیں جو ہمیشہ آپ اپنے لیکچرز میں اپنے پروگرامز میں دیتے ہیں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ان لوگوں کو جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسینز لینے کی ضرورت ہے دیکھیں جیسے شوکت بھائی نے کہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بلکل صحیح بات ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس سے برے حالات قوموں کے رہی ہیں اور وہ اس میں سے نکل کر آئے ہیں لیکن واقع ہی ہمارے ایکنومک پرابلم بہت مقدوش ہیں اور ایکنومک پرابلم سے زیادہ اہم جو ہماری پولٹیکل انسرٹینٹی وہ ہے دیکھیں یہاں ایک جمہوری پارلیمانی نظام چل رہا ہے جس میں پتہ ہے اس طریقے سے حکومت اترتی ہے اس طریقے سے نئی حکومت بنتی ہے جس کے لیے یہ ہے کہ یہ کلیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب نئی حکومت کس طریقے سے بنے گی ایسی صورت کے اندر ایک ایکنومک سٹیبلیٹی کو حاصل کرنا بڑا مشکل اور جیسے شوکت بھائی نے جیسے کہا ہے نا اب ہمیں اس بات پر شرمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی ہماری پولٹیکل ایلیٹ یعنی ہمارا میڈیا یعنی ہمارے بیروکرے اور جو اور لوگ جو کہ انٹرنیشنل لابنگ کر سکتے ہیں یہ سارے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکھا جو مرزی آپ کر لیں یہ موشی استعقام نہیں آئے گا اس کی وجہ قوم اس وقت ایک تھڑک کھڑی ہے باقی لوگ ایک طرف کھڑے ہیں سو قوم مہتی ہے جو اپنی حکومتوں کو اپنے لیڈران کو اپنے اداروں کو سرنکٹن کرتی ہے اس وقت قوم جو ہے وہ شاید وہ بالکل اس انداز میں سوچ رہی ہے کہ شاید ہم لوگ پتہ نہیں بچتے ہیں اگر نہیں بچتے ہیں ایشو یہ ہے تو انفرادی طور پر ایک تو ہم اپنے اوپر کفایت شعری لانے کی کوشش کریں سادگی کی زندگی کوشش کریں امید کا دامن نہ چھوڑیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ رول موڈل بنیں حکومتوں کو چلانے والے خرچے جو ہیں اس کو کم کریں غریب آدمی کو لگ رہا ہو کہ بھی میرے جو بڑے ہیں وہ بھی اپنے اوپر کفایت شعری کو لے کے آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اپنا جھجکتہ نہیں ہوں یہ بات کہنے سے کہ جو ہمارا بگ برادر ہے نا سب کو بٹھا کے دیکھ کہیں میڈیا یہ لیمٹ ہے اس لیمٹ کے اندر اندر ملکی کہ اس کے نیچے جو مرضی کرو مگر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ پولیٹیشن ہے اس لیمٹ پر پورے آپ نے ایک ہونا ہے یہ بیروکریٹس ہیں اس کے لیے اس کے نیچے آپ جو مرضی ہوریزونٹل اتنی فورسز کو لے کے جائیں مگر اوپر ورٹیکل لے کے جائیں دیکھیں جو سینٹرل پوائنٹ کہ وہ بڑے کا رول پلے کریں اور سب سٹیکولڈرز کو یہ سوچنے کے لیے بٹھائیں کہ یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد قوم ہے دیکھ لیں نا جا کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ فلسطین میں دیکھ لیں آپ باقی ممالک میں آگ لگی ہوئی ہے اگر اللہ نہ کر یہ آگ اور پہنچ رہی ہے شاید ہم لوگ فیل نہیں کر رہے اس کو لیکن بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اگر وہ آگ اس طرح بڑھتی رہی ہم سب کو جلا کے راک کر دے گی اس لیے پجابیج کے اندرے ابھی بھی وقت ہے ہمیں ہمارا پرائیڈ ہیں ہماری آپ حرون آباد کی سلزمین سے ہیں آپ کی باتیں میں یہ آج آپ نے باتیں یہاں ہم دونوں نے بیٹھ کے کی ہیں اللہ کرے یہ ہماری باتیں ان تک پہنچ جائیں جو پاکستان کی فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے غریب لوگ ہیں اور ہم سب ہی ہیں سارے جو لوڑ میڈل کلاس آپ سمجھیں ان کی طرف سے ایک رام ریاض کھانے وال کے اپنے علاقے کے شائر تھے ان کا ایک شیر تھا کہ ان کو اتنے تو پروبال مہیا کر دے یہ پکھیرو تیری آواز پہ آنے لگ جائے کیا بات ہے اتنے تو ان کو دے دو کہ لوگ روٹی تو کھا سکے یہ امید ہے نا آپ کسی کو دیں گے تو وہ امید پر آگے قائم ہوگی تو اللہ کرے یہ امید نہ ٹوٹے بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی جو فیوچر میں پاکستان کی پولیٹکس میں رول ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر آپ کا آمین آمین پھر آخر پہ کہوں گا پاکستان زندہ بات آپ ہمیشہ قائم رہے اور اسی طرح آپ کی لوگ باتیں سن کر آپ نے آپ کو اپنے تبدیلی لاتے رہے شکریہ